بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ قرآن حدیث کا واضح ٹیکسٹ موجود ہے کلیئر آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں جس میں بات بتائی گئی ہے کہ وہاں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جنتوں میں رہے گی تو کونسی بیویاں وہاں نہیں شادیاں کریں گے یہی جو دنیا میں تھے یہی شہر یہی بیوی جو دنیا میں تھی یہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گی تو کہاں رشتہ توٹا سب سے پہلے جو کہتے ہیں رشتہ توٹ گیا تو کہاں توٹا یہاں تو واضح ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی زوج کے ساتھ اور ہوروں کے ساتھ رہیں گے تو پھر رشتہ کہاں توٹا وہاں بھی کنٹینیو ہیں دوسرا حدیث کے اندر یہ بات سراحت سے موجود ہے کہ شوہر بیوی کو دیکھ بھی سکتا اور چھو بھی سکتا ہے اور اندازہ لگائی ہے کہ میہ بیوی کا اتنا پاک اور مخدس اور محبت کا رشتہ ہے ساری زندگی ساتھ اور مرنے کے بعد بلے دیکھ نہیں سکتے اللوجیکل اقل بھی ساتھ نہیں دری دلیل تو ہی نہیں اقل بھی ساتھ نہیں دری دلیل میں دیتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمائے آئیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ کا سر دکھ رہا سر دکھ رہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لہو آئیشہ میں تمہارا سر دبا دیتا ہوں تو میں آئیشہ نے بیوی ہونے کے ناتے اپنے شہر سے پوچھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں مر جاؤں تو آپ کیا کریں گے میرا لیے کیا کروں گے آپ میرے لیے؟ اگر میں مر جاؤں تو آپ صح dere haut صلی اللہ علیہ وسلم اگر عائشہ تم میری زندگی میں مر جاؤ تو میں تمہیں نہلاؤں گا کفناؤں گا نہلاؤں گے کفنانے میں حد لگتے ہیں اور نہ جنازے کی نماز پڑھ کر تیرے لئے دعائیں محفر پھر آئے عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر آرانے کے نادے جائشہ اگر میں تمہاری زندگی مر جاؤں تو تم کیا کروں گی میرے میں بتاؤ تمہیں آئیشہ نے فرمائے اگر اللہ کے رسول آپ کا انتخال میری زندگی ہو جائے تو میں آپ کو نہلاؤں گی کفناؤں گی یہ کہاں تو اندازہ لگائی اگر یہ بات جائز نہیں تو آپ سن کیا نہیں نہیں آئیشہ تمہارے لئے نہیں یہ کچھ بھی نہلانا کفنانا آتی لگانا نہیں رشتہ ہی توڑ جاتا کچھ نہیں کہا اور آپ کی جنازے کی نماز پر ہو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال ہوا اور آپ کو صحابہ نے غسل کیا اور بادنے مائی آئیشہ نے جب یہ حدیث روایت کی تو دوسری امہ حتنے کا آئیشہ تم نے جب کیوں نہیں بھولی یہ حدیث ہم کو جب تم کو پتا تھا یہ کر سکتے شہر کے تم نے کیوں نہیں کہا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال کے صدمے میں میں اتنی زیادہ تھی کہ جب میں یہ حدیث ہی بھول گئی سمجھا سمجھا یہ ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ چلی آپ یہ کوئی کہتا نہیں تو نبی مستثنہ ہوتا نبی ایکسپشنل ہوتا نبی ہمیں بہت سارے ایسی باتیں ہوتی جو ایکسپشنل ہوتی چلو چھوڑ دیجئے آئیے دوسرا واقعہ لگی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتخال ہوا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا کفنایا اور جنازے کے نماز کہاں تو اٹھتا ہے باخی ہے صحابہ نے عمل بتایا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے لہٰذا میاں بیو کرشتہ باخی ہوتا میاں اگر شاہ ہے تو اپنے بیوی کو نہلائے اس کو کفنائے اور خود جنازے کی نماز پڑھائے نہ کر سکے تو عورتیں نہلا دیں اور کوئی اور بھی نماز پڑھا سکتا لیکن یہ کر سکتا ہے ایسی طرح اگر شہر کا بھی انتخاب ہوا تو بیوی بھی اس کے ساتھ وہی سبوک کر سکتی ہے نہلا سکتی اور کفنا سکتی ہے اور جنازے کی نماز بھنا لڑتے بھی پڑھ سکتی ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں بھنا لیکن جنازے کی نماز پڑھا مطلب جماعت سے نہیں پڑھا سکتی پڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے لہٰذا آپ عورت کیا جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے کتنی نہیں باتیں بولتی آپ نے ایک جھڑکے کے اندر دیکھ سکتے ہیں ایک ایک رشتہ نہیں توٹتا ہاتھ لگا سکتے ہیں عورت جنازے میں نہیں باتیں لا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کسی نے بھی پڑھا ہوں چھوٹے چھوٹا طالبین وہ یہ پڑھیں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس کے بعد پہلے مردوں نے جنازے کی نماز پڑھی فردن فردن جماعت سے نہیں ہوئی آپ کے نماز پھر عورتوں نے جنازے کی نماز پڑھی فردن فردن پھر بچوں نے جنازے کی نماز پڑھ جانتے ہیں جب نبی کی جنازے کی نماز عورت پڑھ سکتی ہے تو دوسروں کی کیوں نہیں پڑھ سکتی ہے اپنے شاہر کی کیوں نہیں پڑھ سکتی ہے اپنے بچوں کی یا ہوا سسٹم نہیں کیا کرے ساری دعایں کر رہے ہیں جو افضل دعا ہے نماز جنازہ دعا ہے نماز جنازہ بھی ایک ہی ہونا یہاں کتنے لوگار کب کب پڑھی یہ بھی دلیل مل رہی ہے نا ایک آدمی کا انتقال ہوا یہاں کچھ لوگ موجود ہیں مسجد میں لیکن وہاں بھی کچھ ہے دو جگہ ہو سکتا نہیں ایک جگہ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے آپ سم کی خود جنازے کی نماز مردوں نے پڑی فردن فردن کتنے بار ہوئی اندازہ نہیں عورتوں نے پڑی فردن فردن بچوں نے پڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو روایت میں آتا کالی تھی انتہا مطلب حبشی تھی افریکن تھی بہت کالی تھی لیکن اس کی خصوصیت اجر یہ تھا اس کی معاملات تھی کہ روز آکے مسجد نوی کی جھاڑو دیا کرتی تھی صبح صبح ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں آئے مسجد نوی کی جھاڑو نہیں ہوئی تھی دھول مٹی گھان پتے پڑے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج وہ عورت نہیں آئی جو آیا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کالی عورت جو آیا کرتی تھی صرف صفائی کے لئے اس کا تو کل انتخال ہو گیا اس کا انتخال ہوگا اور تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا چکے تھے آپ سوچ چکے تھے ہم کل اگر آت میں ڈسٹرپ کرنا اچھا نہیں ہے ہم نے جنازے کی نماز پڑی دفنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے لے کر چلو اس کی خبر کہا ہے عثمان ابن افان رضی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے راویوں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے ہم ان کے ساتھ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہ کھڑے ہوئے خبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے جنازے کی نماز پڑھی تو ہم بھی پیچھے لگ گئے نماز کے لئے ہم نے بھی جماعت مان لی آپ نے پڑھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں کی دعائیں سننے آ رہی تھی اتنی دعائیں کی حضرت عثمان کہتے ہیں ہم پیچھے کھڑے تھے آمین کہہ رہے تھے اتنی دعائیں کی اتنی دعائیں کی اتنی دعائیں کی کہ حضرت عثمان کہتے ہیں میں سوچا تھا کاش میں مر جاتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے اتنی دعائیں اتنی دعائیں کی اسے ایک کالی عورت کے لئے تو اس سے پتا چلا کہ جنازے کے امان ایک سے زیادہ بار بھی ہو سکتی سمدھ لیتے آپ سفر میں نکلیں کسی کا انتخال ہوا آپ پہنچ رہے پہنچ رہے پہنچ رہے پہنچنے تک انتظار نہیں ہو سکا تدفین ہو گئے آپ اگر حال میں پہنچیں لیکن یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چھ مہنے اور سال بن بعد آپ یہ کر سکتے ہیں حال میں آپ پہنچیں جس نیت سے آپ نکل لیتے تو آپ خبر پر پڑھ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس کوئی خبر پڑھ لیں تو اس کی خبر بنا دیں گے لوگ ہمارے مسلک سے ہٹ کر ہمارے طریقے سے ہٹ کر خبرستان کے رون سے ہٹ کر یہ معاملہ ہے دیکھئے ایک جنازے کا تھا کتنے سارے نینی باتیں پتل سلیں تو آپ بیوی کو نہلا سکتا ہے شور دیکھ سکتا ہے چھو سکتا ہے بیوی نہلا سکتی ہے دیکھ سکتی ہے چھو سکتی ہے رشتہ باقی رہتا ہے جنت میں بھی انشاءاللہ دونوں ساتھ رہیں گے اگر یہ جنتی اور وہ بھی جنتی رہی تو اس طرح جنازے کی نماز ایک سے زائد باہر ہو سکتی ہے خبرستان میں بھی ہو سکتی ہے دفنانے کے بلکل فوراں بعد کوئی پہنچے صاحب صبح پہنچے تو تب بھی ہو سکتی ہے یہ سارے چیزیں ہیں اسلام ایک وسیع دین ہے ایک محبت اور الفت کا دین ہے ظاہر سی بات ہے دعا عورت بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے چونکہ سب سے افضل دعا ہے اپنے مردوں کے لیے جنازے کی نماز دعا ہے کلچر کے چکر نہیں ہمارے پاس ایسا ہوتا کلچر کی کچھ چیزیں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہر چیز کلچر کا اتنا امپیکٹ اتنا امپیکٹ کی اسلام علاقی چلا گیا اور کلچری کلچر رہ گیا رسوماتی رسومات رہ کے حقیقت پوری چل گئی اسلام کی بہرحال اس کو واپس دہرانی ہو رہا تھے تو میاں بی بی ایک دستے کو انتخال کی بات دیکھ بھی سکتے چھو بھی سکتے نحلا بھی سکتے ہاتھ بھی لگا سکتے اس میں انشاءاللہ جیز کوئی حج نہیں یہ صلت سے بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سکتے ہیں